بولی وڈ کی اور انکہی کہانیوں کے لیے بلکہ ان کے بیٹے کنال گو سوامی کی بات کریں گے ویسے کنال گو سوامی نے بطور چائلڈ ایکٹر فلم کرانتی سے اپنے فلمی کریئر کا آگاز کیا تھا پر کنال جب بڑے ہوئے تو پتہ منوج کمار نے اپنے بیٹے کو لانچ کرنے کے لیے فلمیں بنائیں لیکن کوئی بھی فلم کنال گو سوامی کے فلمی کریئر کو بوشٹ نہیں دے پائیں کنال گو سوامی نے حالا کی شری دیوی کے ساتھ فلم کلاکار بھی کی جس کے گانے بھی خوب پسند کیے گئے تھے لیکن کلاکار باکس آفیس پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی کلاکار کے بعد گھنگرو اور دو گلاب جیسی فلمیں بھی کنال کی ریلیز ہوئیں یہاں تک کی کنال نے گوویندہ کے ساتھ آخری بازی میں بھی کام کیا لیکن کوئی بھی فلم کامیاب نہیں ہو پائی کنال اپنے پتہ منوج کمار جیسی کامیابی سنما سکرین پر نہیں پاسکے اور ابھی نے بھی کنال کی سب سے بڑی کمجوری بن کر اوپری تھی ایسے میں نراش کنال کے لنک اپ کی خبریں ضرور سرکیوں میں رہیں پر فلموں میں کامیابی کنال کو نہیں مل پائی حالانکہ منوج کمار نے کوچشیں بہت کی انیس سو اکیانوے میں انہوں نے کنال کو لے کر جیہند نام کے فلم بنائی وہ بھی فلوپ رہی تھک ہار کر کنال گو سوامی نے فلموں سے الویدہ کہہ دیا اور انہوں نے اپنے فیملی بجنس کو آگے بڑھانا ہی ٹھیک سمجھا کنال گو سوامی آج اپنے اسی بجنس کو سمجھا لہے ہیں جو ہے کیٹرنگ کا کنال گو سوامی کا یہ بجنس دلی میں بہت خوبی چلا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہے